نجف میں آیت اللہ عراقی بیان کرتے ہیں کہ نجف میں شیخ محمد تھا مریض تھا سینے میں اس کے کوئی مشکل تھی فقیر بھی تھا غریب بھی تھا اور اس پر یہ کہ کسی سے رشتہ بھی کرنا چاہتا تھا رشتہ بھیجا ان کا بھئی تم فقیر ہو وہاں بیزی نہیں ہے تمہیں کہاں سے بیٹی دے بڑا دل بھی ٹوٹا تو اس نے علموں سے سنا ہوا تھا کہ چالیس دن مسجد سہلہ میں جائیں چلہ کٹیں مثلا ہمارے میں لوگ کہتے ہیں محمد صاحب کوئی تذبیر دے دیں کوئی دعائیں دے دیں جوان زیادہ بولتے ہیں کہ بھئی کچھ دیں پڑھنے کے لیے کچھ معاملہ ہوا ہمارا بھی وہ بھی چلا گیا اب اس نے جب 39 دیز ہو گئے تو آخری دن جب گیا تو دیکھا اس کے سینہ کیونکہ مریض تھا تو خون آرہا تو مسجد کے اندر نہیں جا پایا باہر ہی بیٹھ گیا تو اپنے ساتھ کیوہ لے کر آیا تھا اس نے بلا سردی بھی میں آگ لگاتا ہوں کیوہ بھی پیوں گا اور گرم بھی ہو جاؤں گا مسجد دیکھی اس نے مسجد خالی اندھیرہ چالیس دن ہو رہا ہے کوئی امید ہی نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں تو ایسے میں دیکھا کہ کوئی عرب آ رہا ہے اب اس نے سوچا کہ یہ کوئی برابر والا ہوگا اب جو میرا ایک کہلے کا گلاس ہے وہ بھی یہ پی لے گا مجھے وہ بھی نہیں ملے گا حیرت وہ آیا تو بلا کہ کہاں سے ہو تو اس نے سوچا کہ یہ یہاں کے تو پھر اس سے سمجھے کہ نجیف کا کوئی قبیلہ کا آئے پوچھا مسجد دیکھا نہیں سارے قبیلے گنوا دیئے نہیں ہے تو اس نے ویسے تنجیہ بولا کہ مطلب تم پتہ نہیں کونسی جگہا ایسا لفظ بولا کہ جس کا کوئی مفہوم نہیں تھا تو وہ شخص مسکرا دیا تبسم کیا تو پھر اس نے پیچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اب ویسے پیچھ آرہ ٹینشن میں تو اس نے بولا بھائی آپ کو کیا ہے مطلب کیوں بتاؤں میں کہہ رہا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہہ رہا ہے نہیں اگر بتا دو کہ تو نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا تو جب اس نے اخلاق دیکھا تو اس نے پھر درد دل بیان شروع کرنا شروع کر دیا تو اب اس نے بولا کہ یہ میری یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا اب اس نے بولا کہ میں مریض میں تو اس عرب نے کہا کہ تمہارا منس ٹھیک ہو جائے گا تمہاری شادی بھی دعا ہو جائے گی لیکن جو تمہارا فقر ہے وہ رہے گا کوئی متوجہ نہیں ہوا کہتا اچھا آپ میرے ساتھ حضرت مسلم کی زیارت کر لیں کہ آپ کو بتا ہے مسجد سیلہ سے توڑا فاصلہ زیادہ تو ہے نہیں جاتے رہے مسجد کوبہ میں پہنچے تو کہا کہ مسجد میں دو رکعت نماز تحیت کی پڑھیں جب نماز پڑھی تو اسے نماز میں تلاوت میں احساس ہوا کہ یہ تو تلاوت بہت مختلف ہے تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہی تو امام نہیں ہے جیسی اس کے خیال میں آیا تو نور نے امام کو گیر لیا یہ چہرہ نہیں دیکھ بایا جب تک نماز ختم ہوئی تو وہ نور جا چکا تھا اب اس کو شرمندگی استغفار کہ مولا مجھے غلطی ہو گئی میں نے عدب نہیں کیا میں نے یہ نہیں کیا مجھے پتا نہیں تھا یہ نہیں کیا اور پھر کہنا کہ دیکھیں مولا میں نے حضرت مسلم کی زیارت کا کہا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ آئیں گے دوبارہ آئے جائیے جو ایسے میں دیکھا کہ نور دوبارہ آیا اور حضرت مسلم کی قبر تک گیا یہ وہاں گیا پھر اس کے بعد وہ نور شلا گیا اور اس نے بڑا گریہ گیا پھر بہلال اس کا مرش ٹھیک ہو گیا اس کی شادی بھی ہو گئی لیکن فقر رہا عزیزان محترم ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہوں اور امام تک بات پہنچتی نہ ہم کہتے ہوں اور امام تک بات پہنچتی نہ